بھارت کی پراشین سانسکرتی کا دھیاتمک نگری سنتوں صوفی فقیروں کی مٹی سری نگر میں میں جمہو کسمیر کے سبھی ناغریکوں کی طرف سے آپ کا حردے سے سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں پچھلے دس ورسوں میں بھارت کے پردان منتری کے روپ میں جمہو کسمیر کا وقاس آپ کی سروچ پراتھ مکتا رہی دسکوں تک حاصیے پر جی رہے عوام کے ادھکار ان کی سکھ سانتی اور سمپنتہ کے لیے آپ نے اپنے جیون کا ایک پل سمرپٹ کیا دیس کا مکٹ مڑی آج نئی سان سے چمک رہا ہے تین دسکوں تک جس کسمیر کی وادی کو آتنکواد اور الگاواد دورا لہولوہان کیا گیا تھا وہاں کے سیل سکھروں پر سانتی اور وقاس کی دھج پتہ کا آپ کے نترتوں میں آج لہرہ رہی ہے جہاں آج یہ کارکرم ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماننی پردان منتری جی کہ 1960 میں ایک پھوٹوال گراؤنڈ بنا تھا اس کی باؤنڈری بنی تھی جسے بکسی سٹیڈیم کہا جاتا تھا 2014 میں جب پرلنکاری باڑھ آئی تھی تباہ کر کے آپ نے باڑھ پیڑتوں کے جس طرح سے مدد کی وادی کے لوگ ابھی بھی اسے یاد کرتے ہیں اور پی ایم ڈی پی کے انترگت 45 کروڑ روپے جو آپ نے دیئے تھے اسی سے فی فائی سٹینڈرڈ کا یہ سٹیڈیم بنا جس میں 35 ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی چھمتہ ہے اس کے علاوہ 25 ہزار کرسیاں لگی ہیں لیکن جس طرح سے وادی کے لوگ آج آپ کو دیکھنے اور آپ کے سنے سے آکرسی تو کر آئے ہیں یہاں تو کھچاکچ بھرے ہوئے لوگ دکھائی پڑ رہے ہیں بغل میں انڈوری سٹیڈیم ہے وہ بھی پوری طرف بھر گیا ہے اس کے آئی سی سی کے اندر کا حال بھر گیا ہے باہر دس ہزار لوگ کھڑے ہیں اور باقی لوگوں کو ہم اسطحان نہیں دے پا رہے ہیں اس کے لئے ہم ان سے چھما چاہتے ہیں اور میں آج کہانا چاہتا ہوں کہ اگر دو لاکھ کا بھی کوئی میدان ہوتا تو کسمیر کے وادی کے لوگ اسے بھرتے نہیں بلکہ وہ بھی اوور فلو ہوتا اس طرح کا سنے آپ کے لئے لوگوں کے مند میں ہے کمجور ونچتوں کو ادھکار ملا ہے بینہ بھید بھاو کے سماج کے ہر ورک تک ماننی پردان منطری جی کے کالک کلیانکاری کارکرموں کا لاب پہنچا ہے میلہ سسکتی کرن کا سپن سچائی میں بدلا ہے یواؤں کو مجبوط بنانے میں آپ کی یوجناؤں کے قارن ہمیں سفلتا ملی کسمیر سے آپ کا جو لگاؤ ہے مند کی بات میں سبھی وسیوں پر آپ چرچہ کرتے رہیں چاہے وہ ندڑو کی بات ہو سنو کرکٹ کی بات ہو یا ٹوریزم کے پرموشن کی بات ہو یا ہمارے کیسر کے کسانوں کی بات ہو یا پسمینہ کے پرموشن کی بات ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قارن جمہو کسمیر کی پرگتی میں ایک بڑا بھاری یوگدان رہا ہے کھیل ہو یا کھیت کا میدان انڈسٹری ہو یا ایٹی سیکٹر ہو روجگار ہو یا آدھنک سکشا سہروں میں رہنے والا مدھم بھرگ ہو یا سیماورتی گاؤں میں رہنے والا گجدور مجدور اور گریب ہو سب کے جیون میں ایک بڑا بدلاؤ پچھلے چار پانچ ورسوں میں آیا ہے اور میں آج کہنا چاہتے ہیں